جی حلو دوستو میں ہوں کمر شیمہ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو بھارت کے اندر پرائیوٹ سیکٹر اتنا وائبرنٹ ہو گیا ہے اور it's a matter of decades even centuries now ایسی ایسی انڈسٹریز ہیں جیسے ٹاٹا ہے for example اور بہت ساری جو پری انڈیپنڈنس اسٹیبلش ہوئی تھیں اسی لیے تو انڈیا کہتا ہے کہ برطانیہ ہمارے کروڑوں ڈالر اور بہت ڈالر نکال کے لے گئے ہیں بہرحل ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ بھارت کا اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ انہوں نے کہ اس میں ادانی جو ہے وہ ادانی ڈیفنس جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ایمنیشن کمپلیکس بنانے جا رہا ہے جو کہ تقریباً پانچ سو ایکڑ بے ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ فل سپیکٹرم آف ایمنیشن اس میں منفیکچر ہوگا کہا جاتا ہے تین ہزار کروڑ روی یعنی کہ پاکستانی کو نو ہزار کروڑ آٹھ ہزار کروڑ پاکستانی کے قریب یہ پیسہ ہے جو کہ ہزاروں جابز مور دن فور تھوزنڈ جو ہے وہ جابز کریئٹ کرے گا اور سٹیٹ آف ڈی آرڈ ایمنیشن ہے اے آئی ٹکنالوجی انوالب ہے اور بہت سار ایکوالٹی انوال دیکھ اور اور کہا جا رہا ہے کہ جو پرڈکشن ہے وہ شروع بھی ہو رہی ہے پرڈکشن شروع ہو رہی ہے اور یہ جو چیز بتاتی ہے کہ ادانی ڈیفنس اور ایرو سپیس بیسیکلی تو ادانی صاحب پرائم نیسٹر موڈی کے بڑی ہیں لیکن question یہ ہے کہ اس بڑی from گجرات creating so much wealth a big name investing in middle east in africa in europe in every place جہاں پہ بھی نریندرہ موڈی نے سٹیٹ کے ساتھ private sector کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو ان کے اندر بہت ساری جو ہے وہ ہے positions ہیں اب دیکھیں کہ یہ جو ammunition and missile complex جو ہے یہ اب دیکھیں کہ یہ self reliance ہے یہ وہ ہے جو اتمنر بھارت کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ ہم تین ہزار کروڑ رپیہ اس پہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جناب اور اور اس میں تمام میڈیم small and micro جو انٹرپرائزز ہیں وہ ساری کی ساری اس میں انگیج ہوں اور اس میں یہ آپ imagine کر لیں اب انڈیا کیا کر رہا ہے انڈیا کیا کر رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے operation بینڈر بینڈر کے باندر کیا اس کو term ہے جو کیا تھا operation بینڈر ہی ہوگا جس میں انڈین ائر فورس نے پاکستان کے اندر strike کیا انڈین ائر فورس نے پاکستان کے اندر strike کیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہماری جو inauguration ہے یہ basically اسے کو پاکستان اسے کہتا ہے operation swift retort جس میں پاکستان نے انڈین ائر فورس کے جہاز جو ہے وہ گرائے تھے جو انڈیا کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ ہم نے ہمیں ڈرونز آئی ہیں ہمیں state of the art technology چاہیے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے انڈیا کو اتنی زیادہ ضرورت تھی ڈرونز کی کہ انڈیا نے کہا جاتا ہے کہ رنٹ پہ بھی ڈرونز لیے رکھے ہیں this is what i read long ago a year or two years ago اور یہ جو ammunition manufacturing facilities ہیں اس میں انڈین Air Force انڈین نیوی انڈین آمی سارے کے سب جو ہیں وہ they are going to be beneficial from all this from all this اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ادھر جو small caliber ammunition جو ہے جو چھوٹی ہے جو جسے وہ کہتے ہیں نا کوئی ایک سو پچاس جو million rounds جو بنائے گی وہ بھی اس میں وہ شامل ہے لیکن question یہ ہے کہ یہ جو بن رہی ہے یہ یوگی عدیتیانات صاحب جو ہیں they are giving them the land and everything اور یہ پورے کا پورا یوپی نے defense corridor بنایا ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ there is a jealousy within india there is a jealousy within india that every state wants to get more investment and they want to give them everything what they need ہمارا کیا ہے ہم اپنی زمینے زمینے جو ہے نا وہ real state میں بھیجی جا رہے ہیں انڈینز اپنی زمینے جو ہیں وہ اس طرح کے projects میں industry کو دے رہے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں ساری کی ساری ہم نے یہ فیصلہ کر لیا پاکستان میں کہ ساری کی ساری زمین جو ہے اس میں سے فصل بند کرو گندم چاول اگانا بند کرو وہاں پہ housing societies بناو وہاں پہ گھر بناو اور لوگوں کو بیچو اور پھر جو گندم چاول ہے وہ بے شک بہر سے import کرو لیکن یہاں پہ ایک دفعہ آپ کیا کرو لوگوں کو ایک دفعہ real state میں investment کر لو جاں چاول بے شک باہر سے مقوال ہو آٹا باہر سے آئے گا جیسے افغانستان بہت سارا آٹا مقوال آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت آنا ہے کہ ہمارے حالات انہوں نے ایسے بنا دینا ہے کہ ہمارا اور افغانستان کا جو آٹا ہے وہ انڈیا سے ہی آنا کرنا ہے ٹھیک ہے جتنی real state میں I come from a place گجرمالا جہاں جناب اس ساری کی ساری زمین ہے جو agrarian land agricultural land agriculture land pure gold ہے وہ زمین وہاں پہ انہوں نے اکھاڑ کے total جناب defense housing society اور پتہ نہیں کون کونسی society سب societies آگئی ہیں اور میں جانتا ہوں میرے بہت سارے دوست ہیں میرے بہت سارے نالک والے ہیں جن کے جن کو بات ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے زمینے بیچی ہیں اور جو نہیں بھی بیچتے پھر ان کو بھی ان کے لیے بھی حالات پیدا کر لیے جاتے ہیں کہ وہ بیچیں اب question یہ آتا ہے بھائی چیک چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یو پی کے جو سی ایم صاحب ہیں ڈیوگی صاحب وہ تو defense sector میں زمینیں دے رہے ہیں ہماری حکومتیں کیوں وہ foreign investor کو نہیں کہتی ہم آپ کو پانسو اکڑ زمین دیتے ہیں آؤ پیسہ لگاؤ بھائی پانسو اکڑ زمین دے نا اور اسے کو آؤ defense لگاؤ جو کرنا ہے کرو ہم تمہیں free land دیتے ہیں آؤ یہاں پہ اس کے گیس کیا ہوگا پیسہ آئے گا ہم نہیں یہ چیز کرتے ہم نہیں ہم نے تم سے زمین کے پیسے بھی لینے ہیں آپ کو میٹر لگانے کے بھی رشوت دینی پڑے گی گیس لگوانے کے بھی رشوت دینی پڑے گی میں آز کال دیکھ رہا ہوں نئی حکومتیں ہماری جو آ رہی ہیں ساری یہاں پہ بان رہی ہیں میں تو اپنی حکومتوں سے ایک چیز لفظ سننا چاہتا ہوں کہ industry کے لیے ہم کیا facilities دے رہے ہیں industry کے لیے یہ سارے کے سارے پولیس تھانے میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بتایا تو جو پاکستان کو مزید ایک security state بنانا چاہتے ہیں we are already a security state ٹھیک ہے جناب اب question یہ آتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو تقریب انڈیا کے اندر ہوئی جو میں آپ کو angle بتانے لگاؤں اس تقریب کے اندر یو پی کے سی ایم تھے اور آرمی چیف آف انڈیا جنرل منوش پانڈے اور ادانی صاحب نہیں تھے اس میں اگر ایسی تقریب پاکستان میں ہو رہی ہوتی تو کم از کم پرائم منسٹر ہوتا کم از آرمی چیف تب ہی ہوتا اگر پرائم منسٹر ہوتا کم از کم پرائم منسٹر ہوتا ادانی جو اس company کا head ہے وہ ہوتا وہ نہیں تھے انہوں نے کسی اور کو اپنی جو ہے وہ طرف سے بیجا ہوا تھا اپنی کمپنی کی طرف سے کسی کو بیجا ہوا تھا جو head کہہ رہے تھے you may be looking some other things لیکن پاکستان میں اگر ہوتا تو آرمی چیف اور پرائم منسٹر لیول کی یہ چیز ہوتی لیکن انڈیا کے اندر چیف منسٹر بھی یہ کہہ رہا ہے no problem and the army chief has no issue with sitting with the chief منسٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منوش پانڈے صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے وہ کہتے ہیں we are going for a self-reliance this is what india is saying کہ ہم self-reliance in ammunition because ان کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے جو indian strategic mindset ہے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جو two-front war 2.55 front کہتے ہیں لیکن میں وہ 2.5 کو نہیں مانتا اس کی وجہ یہ نہیں مانتا کہ وہ permanent نہیں ہے انڈیا کے لیے جو permanent چیز ہے وہ two-front war ہے ہم کے لیے پاکستان اور چائنہ لیکن یاد رکھئے گا چین کبھی بھی پاکستان کے ساتھ مل کے انڈیا کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا chinese do understand ہمیں کیا کرنا ہے لیکن obviously if پاکستان get a chance تو پاکستان تو وائٹ کو وائٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہمیں ہم نے بڑی جنگیں لڑ لی ہیں ہم نے 48 بھی لڑی 65 لڑی 71 لڑی cold war میں تھے ہم اور پھر cold war میں لمبا پھر افغان جہاد ہم نے لڑا پھر war and terror لڑا ہم نے جنگیں کی ہیں ہم نے کیا تو کچھ نہیں اور اس لیے تو انڈیا آج ترقی کر رہا ہے کہ انڈیا نے جنگیں نہیں کی ہم نے جنگیں کی ہیں اسی پھر آج جنگیں برداشت کر رہے ہیں then even then ہم اس position میں ہیں کہ ہم وہ جسے کہتے ہیں نا کہ delicate position میں ہیں اس لیے آج کل ہمیں چوبیسوں آئی ایم ایف پروگرام چاہیے because ہم نے صرف جنگیں کی ہیں اور اس لیے ہم security state بھی ہے سارا کچھ ہے اب انڈیا کیا کر رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے self reliance کرنے ہیں against china and pakistan اب منوج پانڈے صاحب کی یہ کہتا ہے آپ بات سنیں انڈیا جو جو defense کا جو mindset ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں جتنے بھی recent geopolitical events ہوئے ہیں اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں تھی ایک پاکستان دو سارا انیس نے اندرہ موڈی صاحب نے کہا strike کر دو strike کرتی بادو کیوں ہے بعد بات بھی انڈیا کے بعد جہاز نہیں تھی سو انڈیا نے کہا جی اب 16 ہمارے مقابلے میں آگئے this is what india said on contrary the indian air force did tell prime minister modi go and get us the margin of fails we are not in a competition with china and even pakistan when it comes to the air superiority اگر اب 2019 سے پہلے چلے جائیں تو prime minister modi کا mindset یہ ہے کہ ہمیں تو یہ چاہیے ہی نہیں جنگ تو ہونی نہیں ہے ہمیں تو weapons چاہیے نہیں کچھ چاہیے نہیں ہے جنگ تو ہونی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ چین کے ساتھ we are a nuclear capable state then they realize that how come we can use this all war machinery for our political incentives as well ٹھیک ہے prime minister modi and then the entire private sector came to rescue and that is an excellent move by prime minister modi one creating jobs second جیسے ایک semi-peripheral power یا ایک patron power جو ہے اس کتے میں اب india if it is if it is self-sufficient in defense and equipment and ammunition it can provide all the countries in the region they don't need to go to united states or france and other places so یہ آپ نے پیسہ لگانا ہے چیز بنانی ہے آپ philippines کو دیں آپ میامر کو دیں آپ اس کو دیں اس کو دیں اس کو مرسی دیں آپ that's your choice so india کو یہ بات میں سمجھ آئیے 2019 کے بعد and then 2020 میں پھر جو lfc کے معاملات بھارت کے ساتھ خلاب ہو china کے ساتھ خلاب ہو that's where they relied that's why every indian army chief is saying the eastern geopolitical events have انہوں نے یہ statement پڑھ رہا جا کہ ہمیں reliable supply چھائی ہے and reliable supply کہاں سے آتی ہے internal manufacturing بھارت کی بات شروع ہوئی تب سے انہوں نے کیا کٹھے کرو گولیاں برود بم برود ڈرون ہر چیزے کٹھے کرو because you have a big country like china آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے aggressor ہے ٹھیک ہے جی so یہ that is why india نے private sector کو بھی لے لیا international community سے بھی request کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور وہ سارا indian private industries is going to play a tremendous role remember india کی جو بجت ہے نا وہ india کا private sector اور ہمارے یہاں پہ کیا ہے میں نے کبھی پاکستان کی leadership کو سنا نہیں ہے ویسا یہ کہتے ہوئے کہ private sector یہ کرے گا ہم private sector سے غلط کام کراتے ہیں i don't want to tell کیوں کیا غلط کام کراتے ہیں ہم ان سے لیکن ہم private sector سے غلط کام کرواتے ہیں وہ private sector کو کہتے ہیں اور ہمارا private sector انڈسٹری والا ہے کوئی نہیں ہے سو یہ جو چیز ہے کہ جو ادانی ڈیفنس این ایرو سپیس ہے یہ انڈیجنائز کر رہے ہیں کہ critical technologies کو کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر امریکہ جیسا ملک اس وقت dee risk کی بات کر رہا ہے dee risking کی بات کر رہا ہے کہ we have we will not let the chinese to have an access to the critical technologies and the cutting edge جتنا بھی modern weaponry ہے even ki the americans are so much concerned they don't want that the chinese students to come into those universities and get those knowledge and go back وہ ماری انڈسٹیوں میں آکے پڑے ہیں بھی نہ ہوں اس طرح but they want india to come in they want لیکن indians ابھی سے ہی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ we have to indigenize indigenization ہمیں کرن ہی پڑے گی otherwise it's not going to be very so یہ جو ہے وہ self-reliance جو defense sector میں ہے یہ بڑا امپورٹن چیز ہے اور یہ جو industry 4.0 facility ہے یہ ایک proper automation ہے ایک جسے کہتے ہیں ایک extensive automation ہے اس کے اندر تاکہ اس کے اندر quality safety اور بہت سارے اور factors ہوتے ہیں یہ جس طرح کی بھی artificial intelligence data analytics یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں that's why they want these things to get engaged in all this بہرحال یہ آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیسے سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور آئندانے والے دنوں میں ہمیں اس سے پتا چلے گا کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہے جسے کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں انڈینز کہتے ہیں کہ ہمارا جو پچاسی بھی سے جو آرمی کی ammunition ہے وہ indigenacy ہم کر رہے ہیں لیکن I don't believe in this and although انڈین آمی چیز یہ کہہ رہے ہیں that's a big statement کہ ہم 85% انڈیا کی ammunition وہ locally بنا رہے ہیں it's a big 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 number اور یہ جو یہ جو پانسو اکڑ کی فسیلیٹی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بتائے گی کہ یہ کیا آئندانے والے دنوں میں کتنی کو انڈیا کو self-reliant کرتی ہے لیکن چینل منوش پانڈے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اور باقی جو indian services chief ہیں they have put Narendra Modi on a right track the track which he wanted to avoid کہ ہم defense اور ان چیزوں میں نہ جائیں ہمارے پاس nuclear coffee اور ہم اور چیزوں پہ جائیں لیکن اب ان کو پتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں صرف یہاں پہ نہیں مدد کرے گی اس سے ہم آپ باقی کے جو خطے کے ممالک ہیں اور جو چھوٹی طاقتیں ہیں ان کو جیسے پاکستان ہی سوچتا ہے یار ہم ہم ارجنٹینہ کو ہم ارجنٹینہ کو جناب جیسے سیونٹین دیں گے فور انسنس انڈیا بھی تھنکیں کہ ہاں جی ہم اگر پاکستان انرجنٹینہ کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے گو کہ وہ نہیں لے سکا ٹھیک ہے ہاں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہارڈ ویر تو بناتے ہیں لیکن جب ہم ہم نے چوری چوری بیچنا ہوتا ہے وہ تو بہت ساری طاقتیں بیچ میں آ جاتی ہیں اور منہ کرتی ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو میں نے آپ کو کہا ہے کہ انڈیا اس کو ایکسپورٹ پاپس سے دیکھ رہا ہے یہ جتنی بھی انڈیجنس منفیکچرنگ ہے اور یہ انڈیا نامیچیف بھی کہہ رہا ہے یہ نرندرہ موڈی کا بھی ڈریم ہے بگوز پرائم نیسٹر نرندرہ موڈی یہ لوگ کی ہم گیش رایت اس کا یہ بیسنس منزل یا ہے ٹھیک ہے نا جی اور اور انہیdropیس jakiś م응 کیل جاتی ہے ایکسپورٹ پیٹنشل انڈیجنسلی مانیفاکچرد عبايشن کیوں کہ یہ جتنے بھی سیکیورٹی انویرمنٹ پورے ختے میں ہے پٹکولرلی اس اندر پیسیفیق نیس گیشن کہ جتنے بھی اسیائی پیسیفیق اور آسیان ممالے کی ستیٹس ہیں جو حالی ہیں کنٹریز نید ویپنس ان ریمیمبر بائیں گا ویسٹرن ویپنی اسی کپک کیا اسے کہتے ہیں is a is a is a is a is a is a cakewalk کیا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے it's not a it's not an easy ride تھی کہ جی آپ کو وہاں پہ پورے کا پورا پیسہ دینا پڑے گا اور وہ پچاس ہزار قسم کی صفحوں کے اوپر سائن کرنے پڑتے ہیں انڈیا will load the threshold to give all that equipment گو کہ انڈیا نے recently کہ ان کے ایک مزائل چال گیا تھا وہ پاکستان آ گیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم سے گلتی سے چال گیا گلتی سے تو کوئی بھی نہیں چلا تھا مزائل کبھی دنیا میں آپ نے کوئی مولک دیکھا تھا مزائل چھوٹ گیا کبھی ایسے بھی سنا تھا ایسے نہیں ہوتا they did it deliberately اور پاکستان کو پتا تھا کہ since انہوں نے کہا ہے کہ deliberately ہے تو let it go پھر بعد میں انہوں نے کہا رہی ہیں ہم نے تین بندے بھی فارق کر دی ہیں so they had to give a message to the international community اور وہی برہموز مزائل جو i think they gave to فلپائن سے as well let's see یہ انڈیا اس حوالے سے کیا ہے کدھر جاتا اور کیا کرتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہی private sector یہی private sector is the backbone of انڈیا پاکستان کا جو private sector ہے اس کو یونیورسٹیوں کے ساتھ ملا کے کر دینا چاہیے تھا ان کو engage کرنا چاہیے تھا بھائی ان کے ساتھ engage ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے تھا انہوں کے ساتھ سٹودنٹس کو engage کریں ان کے ساتھ تب جا کے ہم private sector سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم private sector سے پیسے کمانا چاہتے ہیں یہ چیزیں ہیں برہل اگر indian آمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ 85% جو آمی کے ایمینیشن ہے شاید وہ آرمی کی بات کر رہے ہوں ائر فورس نیوی کی نہ کر رہے ہوں 85% جو آرمی کا جو ایمونیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں انڈیجنیسلی بن رہے ہیں اور یہ وہ کانٹینیسلی اس پہ کام کر رہے ہیں so it's a lot of money the انڈیان پرائیوٹ سیکٹر is putting looking this اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے اور ملک بھی جو ہیں وہ انڈیا کے پرائیوٹ سیکٹر میں پیسہ لگائیں گے اور لگا بھی رہے ہیں یہ آپ دیکھیں گے انڈا آنے والے دنوں میں بہت سارا پیسہ لگے گا let's see کتنا پیسہ آتا ہے باہر سے جو بائیڈن صاحب جب آئے تھے تو وہ تو ایک بڑے پر مانے ہوئے بڑا پیسہ لگانا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر اور گو کہ نرندرہ موڈی نے انوائٹ کیا ان کو وہ نہیں آئے لیکن even then I believe کہ مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پر I personally believe this کہ Americans وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا بے شک پنو والا واقع ہوا ہے بے شک کوئی اور مسئلہ ہے we shall keep supporting انڈیا we shall keep working with انڈیا for the Americans انڈیا is the most important country in the region and ہم جو ہے وہ زاری بات اس وقت internal مسئلوں میں گسے ہوئے ہیں اور ان میں لگے ہوئے ہیں I personally believe کہ ہمیں immediately اپنے private sector کو science and technology اور یونیورسٹیوں کے ساتھ attach کرنا چاہتے ہیں جس کے ہم بولتے ہیں public private partnership وہ یہ ہی ہوتا ہے public private partnership یہ ہی ہوتی ہے put the money put the money on the right side اور اپنے research کو industry جو ہے اس کو link کر دو یونیورسٹیوں کے ساتھ وہ research کریں industry بنائیں and then اس کی consumption of پاکستان کا جو internal manufacturing اس پر بھی انہیو 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 یونیورسٹی تور میں ہم گئے تھے ہمارے جو tax tax میں ہمارے mechanical complex ہیں وہاں پہ تینک چینک بندے ہوئے دیکھے بڑا کچھ دیکھا گن شن شوٹی ہم اچھی فسیلیٹیز تھی وہ بھی لیکن obviously india is looking from export پرسپکٹیب کے والنے سے اس کو دیکھ رہے سو پرائیوٹ سیکٹر is helping پرائیوٹ موڈی and states have a competition states کا competition ہے ایک دوسروں کے ساتھ جو میں سمجھ دوں پاکستانی states کا بھی ہونا چاہیے سوبوں کا بھی پروینس کا بھی ہونا چاہیے تاکہ سارا پیسہ جو ہے وہ ہم ریال سٹیٹ اچھی jobs کریئے ہوں تینک پیسہ